اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک � کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فینشل ہیلپ کیجئے مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چا جاتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک یہ نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اسے اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئینہ دن آج بدھ کا دن ہے اور آئیندہ کل ایک دن پہلے ہی ہم اعلان کر دیتے ہیں تو آ جمعیرات کے رات میں سارے نو بجے لائیو بیان ہوتا ہے اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ سودی کاروبار سودی لین دین بیاج پر لینا اور دینا اور ایسے کاروبار میں ملوث ہونے کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کیسے ناراض ہوتے ہیں اور کتنی تباہی زندگی میں آتی ہے اور کیسے نسلیں بھی تباہ ہوتی ہے سودی اور بیاج کے لین دین پر کیا لانتیں اللہ کی ہے اور کتنے نقصانت ہوتے ہیں اس پر تفصیلی بات ہوگی ہم نے اس عنوان کو اس لئے چنا ہے کیونکہ اب ایمان والوں میں بھی سودی لین دین اور بیاج کا کاروبار کچھ حد تک بڑھتا جا رہا ہے اس لئے آنے والے کل کا سال نو بجے رات میں اس بیان کو آپ ضرور ضرور سنیں آئی ناظرین سب سے پہلی اور بڑی افسوس ناخبر جس سے اب عدالتوں کی بھی عزت اور عدالتوں کا بھی احترام لوگوں کے دلوں سے نکل رہا ہے اور کس طریقے سے بی جے پی حکومت پورے ملک میں عدالتوں کا احترام ختم کروا رہی ہے اس کی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں گجرات کی بلقیس بانوں اور اس کے گھر والوں کو بہت گہرا صدمہ بلکہ ان کو ہی نہیں پورے ملک کے انصاف پسند بھارتیوں کو چائے وہ ہندو مسلموں سب کو گہرا صدمہ ہوا ہے کیونکہ گجرات حکومت نے اسمدری ریب اور قتل کے ملزمین کو معافی دے دی ہے مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر رییکشن ظاہر کیا جا رہا ہے کانگریز نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے عدالت پر جو جنتہ کا بھروسہ احتمال ہے وہ ختم ہوگا اور مسلمان ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ممبئی میں ممرہ میں عورتوں نے ہندو عورتوں نے یہ کہا کہ گجرات سرکار نے بڑا غلط کام کیا ہندو بہنوں نے یہ کہا کہ ملزمین کو ریپسٹ کو بقاعدہ فانسی پر چڑھا دینا چاہیے تھا مگر گجرات حکومت پر تھو ہے کہ ایسے ریپسٹوں کو اور مہیلاؤں کے بلتکاریوں کو اتیچاریوں کو اس وقت چھوڑنے اور معاف کرنے کا کام کر رہی ہے یعنی پتا چل رہا ہے کہ بی جے پی کو مہیلاؤں کی عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ بی جے پی حکومت میں بڑے بڑے قاتل مجرم اور ریپسٹ کے جرم ماف کیے جا رہے ہیں اور ایک طرف لال قلعے کی فصیل سے دھونگی آسو بہائے جا رہے ہیں کہ عورتوں کو آگے پڑھائے جائے عورتوں کو ان کا حق دیا جائے بھائیو بہنو تو یہ دھونگی آسووں پر بھی اب لوگ کمنٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکی اس بانو کیس میں ریپسٹ اور مجرموں قاتلوں کو بخشی جانے پر ماف کی جانے پر اصد الدین ویسی کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے تو انڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ گجرات کے الیکشن آ رہے ہیں اس لیے بی جے پی نے یہ نیچ اور گھٹیا حرکت کی ہے اور مجرموں کو رہا کروایا ہے تاکہ الیکشن میں اس کا فائدہ ملے آئیے عزت بڑی خبر ہے اس وقت سپری بکورٹ سے طلاق حسن کو لے کر طلاق معاملے کو لے کر آ رہی جیا میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے ریمارکس اور کمنٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ طلاق حسن غیر منصفانہ نہیں ہے وہیں پر کہا کہ خلا کا آپشن عورت کے پاس موجود ہے مسلم خاتون کے درخواست پر سپریم کورٹ نے یہ کمنٹس کی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ طلاق حسن کے خلاف مسلم خاتون کی مسلم مہیلہ کی اپیل درخواست کے سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ طلاق حسن غیر منصفانہ نہیں ہے اس میں خواتین کے پاس بھی خلا کا آپشن موجود ہے سپریم کورٹ کے جہ جن نے یہ جملہ بھی کہا مسلم مہیلہوں سے کہ ہم اس بات پر متفق نہیں ہیں ہم دیکھیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی اور وجہ سے ایجنڈا بن جائے تو خیر مسلم مہیلہیں بھی اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے قانون کو سمجھ نہیں پاتی اور پھر اس طریقے سے ان کو بھی ظلیل ہونا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسلام بھی بدنام ہوتا ہے یہاں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے مہاراستر سے یہاں شندے اور فرنویس حکومت پر گزشتہ کل جی دادا پوار راشتوادی کے قد آور نیتا اور ایکس وائس سی اے مہاراستر جی دادا پوار شندے اور فرنویس یعنی بی جے پی حکومت پر مہاراستر کی سرکار پر جم کر برسے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو شروعات ہی نہیں ہوئی اور اتنی مستی میں آگئے ہو اور وہی نہیں بلکہ مہاراستر حکومت نے جو چائے پارٹی رکھی تھی اس کا بھی بائیکارٹ کیا گیا اور دادا نے کہا کہ ان کو اقتدار کا سکتہ کا گھمنڈ اور نشا چڑ گیا ہے شیوسنو کو کوئی ٹھوک دو شیوسنو کو کہا ہاتھ توڑ دو ٹانگ توڑو آرے کو کارے بولو یہ کیا طریقہ ہے ایک بہادر ایمیلے نے ایک سرکاری ملازم کو مارا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے اس لئے عجید دادا پوار نے کہا ہے کہ ابھی تو حکومت تمہاری شروع ہوئی ہے اور اتنی مستی اور اقتدار کا سکتہ کا نشا تمہیں اتنا چڑ گیا ہے عجید دادا پوار گزشتہ کل جم کر برسے آیان ریاست بیہار سے ہمارے ریپورٹر زیشانِ الٰہی نے بتایا کہ بیہار کی کیبنیٹ میں کابنہ میں توسی کی گئی بڑھایا گیا اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ نئے وزرانِ شپتلی حلف برداری کا پرگام ہوا اور بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ پانچ اکتیس میں پانچ مسلم وزراء کو موقع ملا ہے جن میں آفاق زمہ خان اسرائیل شمین احمد اور مجلس سے شاہنواز کو بھی وزارت دی گئی ہے گزش تکل راج بھون میں ایک تقریب میں ان وزیروں نے حلف لیا ناظرین سبت بڑی خبر ریاست جمہ کشمیر سے آ رہی ہے پہلی بڑی خبر تو آ رہی ہے پہل گام سے جہاں انڈو طبت بارڈر سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر نین فوجی اہل کاروں کی ایک بس کھائی میں جا گری ساتھ جوانوں کے علاق ہونے کے خبریں آ رہی ہے جبکہ تھرٹی سیون زخمی ہوئے ہیں سفر کے دوران ایک بس سبت سے فسل کر سیدھا نیچ درہیہ میں جا گری جن میں سے آٹھ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور ساتھ جوان ہلاق ہوئے یہ واقعہ کشمیر کے انتناک زلہ میں زید چند واری کے قریب پیش آیا سرکاری ذرائے نے بتایا کہ آئی ٹی بی پی کے اہل کاروں کو لے جانے والی بس جو یاترہ کی ڈیوٹی کے لیے تاینات تھی چندن واری سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے اچانک ڈرائیور نے اس پر قابو کھو دیا اور گاڑی کھائی میں گر گئی یہ بس جمہ کشمیر پولس کی تھی وہیں پر دوسرے خبر یہ بھی آ رہی ہے وادی کشمیر سینگر سے ہمارے ریپورٹر مولانا حبیب صاحب نے بتایا حبیب الرحمن صاحب نے بتایا کہ جنگ جوہوں کے ہاتھوں ایک اقلیتی فرقی کے شخص کا قتل ہوا ہے جس کی فاروق عبداللہ صاحب اور محبوبہ مفتی نے کڑے الفاظ میں مذہمت کی ایراز اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے افتر پردیش کے علمی تحریکی شہر اور مجاہدین آزادی پیدا کرنے والے دعولم دوبن سے خبر آ رہی ہے کہ گزش تقل حضرت مولانا عرشد بدی کا دو دن پہلے پندر اگست یوم آزادی جشن آزادی کے تقریب میں جو بباک خطاب ہوا ہے وہ کافی وائرل ہو رہا ہے مولانا عرشد بدی کا جملہ کافی وائرل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جن کا ملک کی آزادی میں رتی برابر حصہ نہیں وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں اور مولانا عرشد بدی نے کہا کہ آزادی کی ہسٹری آزادی کی تاریخ علمائیں کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی دیوبن میں مولانا عبدالقاسم بنارسی مولانا عرشد مدنی مولانا عبدالقالق مدرسی کے ہاتھوں پرچم کشائی کی تقریب عمل میں آئی اور اس کے بعد اکابرین کے قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے دیوبن کے صدر المدرسین اور جمعیت علمائیں کے راشتری عدی قومی صدر مولانا عرشد بدی نے کہا کہ آزادی ہی نہیں ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علمائے کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اور ایک ویڈیو میں جملہ کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں مولانا عرشد بدی نے کا حصہ ردی برابر نہیں ہے وہ آزادی کے قربانی اور ملک کی آزادی کی تاریخ کیا جانے کیونکہ اس وقت جھوٹے دیش وقت زبردست انداز میں ملک کی آزادی پر بات کر رہے ہیں اس لیے دارلم دیبن میں مولانا عرشد بدی نے آزادی کی تاریخ بیان کرتے وے صاف کہا ہے کہ جن ممبئی سے ہمارے ریپورٹر مفتی ابو عیوب نے بتایا کہ ابھی دو دن پہلے کافی بحث اس معاملے کو لے کر ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمارے مہاری مہاری میں فون پر بات کرتا ہے جو بھی ہو اسلام واریکم یا نمسکار نمستے یا ہائے ہلو کر کے بات کرتا ہے لیکن اب ایک نیا فرمان نکالنے کی کوشش کی گئی کہ سرکاری عدی جب بات کرے گے تو نمشکار نہیں بلکہ وہ وند ماترم کہے گے بس اس کو لے کر اب پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ گھتیا حرکتیں کی جاری اور غیر ضروری مددوں میں الجایا جا رہا ہے اور واپس یہاں پر بی جی پی کے حکومت بن گئی ہے تو وکاس کیسے سائیڈ میں رہے گا اور کیسے غیر ضروری مددوں میں الجایا جائے گا اس کی نیچ حرکت شروع ہو گئی ہے تو ثابت وزیر ایکس منسٹر جتندر اوہار نے اس معاملے پر تنقید کرتے ہوئے اور ٹپنی کرتے ہوئے کہا ماترم والے معاملے پر کہ کیا اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ سانس کیسے لیں جی تو اس ملک میں اس قسم کی گھٹیا حرکتیں چل رہی ہیں اور مہاراشت میں بھی ایسی ہی گھٹیا حرکتیں چلے گی تاکہ اصل مددوں سے دھیان ہٹایا جا سکے اور اب بقائدہ مسلم علماء نے بھی اپنی زبان کھولنی شروع کر دی ہے اور انہوں نے بھی کہ سرکاری دفاتر میں ہیلو کے بجائے یہ بلکل غلط اور غیر آئینی ہے لیکن مہاراشتہ حکومت کو ابھی وکاس کرنا نہیں بلکہ اب مہاراشتہ میں بی جے پی کے سرکار بن گئی ہے تو ایسے ہی گھٹ یا مدے یہاں پر بھی شروع ہو جائیں گے آئین اظرین افسوس بھی ہوتا ہے ہسی بھی آتی ہے خبر پلتے میں اب بچوں کے دودھ پر جی اسٹی لگ گیا ہے اور ایک بڑی اند بھکتوں کے لئے اور بڑا توفہ اور کہو ہر گھر موڈی گھر گھر موڈی بڑا توفہ اب امول اور مدر ڈیری کا دودھ دو روپے مہگا ہو گیا ہے جی ہاں دو روپے فی لٹر اضافہ کر دیا گیا ہے مدر ڈیری آج سے دودھ کی قیمتوں میں دو روپے فی لٹر اضافہ کرنے پر مجبور ہے نئی قیمت دودھ کی تمام قسموں کے لیے لاغو ہوں گی یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے ہی جتنی بھی دودھ کے برانڈ ہے یا جو بھی مسنوات ہے مارکٹنگ کرنے والی گجرات کو اپریٹیو دودھ مارکٹنگ فیڈریشن جی سی ایم ایم ایف نے اپنی پروڈکس کو گجرات کے احمد آباد سوراش دلی انسی آر مغربی بنگار ممبئی اور بھارت کے ان مقامات پر جہاں امول اپنا فریش ملک فروخت کرتا ہے وہاں کے بازاروں میں اس نے آج سے دودھ کی قیمتوں میں دو روپیے فی لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آخری بڑی خبر آرے جی آپ جانتے ہیں کہ مکش امبانی کو جان سے مارنے کی دھم کی ایک شخص نے دیا اور افضل نام کے ساتھ یعنی مسلمان نام بتا کر دیا تھا لیکن خیر اچھا ہوا کہ وہ پکڑا گیا اور افضل نہیں وشنو نکلا خیر 20 اگست تک اس کو پولس کے تحویل میں دے دیا گیا مکش امبانی دھم کے معاملے میں ن آئی اے اور ایٹی ایس نے بھی جانچ شروع کر دیا ہے ڈی بی مارک پولس کی کاروائی سے پتا چلا کہ وہ افضل نہیں بلکہ اشوک ہے افسران نے بتا کہ پیر کے صبح 10 بچ 45 منٹ سے 12 بچ ہی سر سے حراست میں لیا گیا جو وشنو نکلا افضل نہیں ہر بل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جی بوٹ کے دوارہ اس مردانہ پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لئے سندھی پلس جو ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سو جاتی کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ جو تھم سی جاتی ہے سندھی جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لئے سندھی پلس پلس ایک سنجیم نی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپ کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند اوبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماں سپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لئے اسے پانے کے لئے ابھی اسکرین کے نمبر پہ کال کرے اور آرڈر کرے ہومن ویلفر فانڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے بیس سالوں سے جمہو اور کشمیر میں کام کر رہا ہے یتیموں مہتاجوں غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہومن ویلفر فانڈیشن کا اورفینیش اسکیل ڈیولیپمنٹ کمنٹر پرینیورشپ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاغت کا تخمینہ سات کروڑ ہے اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے ایپ سی آرے اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تاؤن کریں کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزارے یہی ہماری کوشش ہیں